کیا کہا رہا ہے مرکزِ اہلِ سنن کا پاسمہ رخصت ہوا مرکزِ اہلِ سنن کا پاسمہ رخصت ہوا اپنوں بیگانوں پہ تھا جو مہربا رخصت ہوا اور کہنے والے نے کہا ہے کہ اے خدائی دو جہاں اے خالقِ اردو سماء اے خدائی دو جہاں اے خالقِ اردو سماء سرورِ کونین کی رحمت کا تجھ کو واسطہ سیدِ رزوان کو فردو سے عالی ہوا تا ارے کونہ آمین یا سیدِ رزوان کو فردو سے عالی ہوا تا تربتِ رحمت پہ ہو بارانِ رحمت دائم اور بارگاہِ مصطفیٰ سے جنتی خلعت ملے بارگاہِ مصطفیٰ سے جنتی خلعت ملے حضرتِ غوثِ الورا کے قرب کی نعمت ملے بابا 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 باب چھوڑ کر سب کو سسکتا سوے جنت چل دیا اور جادہ اے حق پر رہا جو ہر طرح ثابت قدم جادہ اے حق پر رہا جو ہر طرح ثابت قدم نجدیت کے بھٹک اداکہ جس نے توڑا نجدیت کے بھٹک اداکہ جس نے توڑا ہر سنم عمر بھر جس نے رکھا عمر بھر جس نے اٹھایا عظمت دی کا عالم مزدرب رکھتا تھا اس کو مسلکوں چھوڑ کر سب کو سسکتا سوے جنت چل دیا آج آغوش لہد میں چین سے وہ سو گیا اہل سنت کا سکون قلب رخصت ہو گیا درود پاک پڑھیں اللہ مسلی علیہ سیدنا شفینا و مولانا محمدن کمات و حب و ترضا بہن تسلی علیہ آپ تھام نگر کے سرزمین پہ ہو جس کے نام کے آپ یہ یاد بنا رہے ہو ان کا تربتی آتار ہزاروں کلومیٹر دور یہاں سے دھام نگر کی دھرتی پر آپ ان کا ارسے چہلوک کر رہے ہو کیا خیال ہے آپ کا کیا آپ کے محبتوں کی سوغات اڑیسہ پار کر کے جھال کھنڈ پار کر کے بیہار پار کر کے پنڈ شریف کی سرزمین پر پہنچ رہی ہے ان کا کچھ پروگرام ہے کیا موسیقی 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 بروشری پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بین شریف بارگاہ بین شریف آج آپ لوگوں نے اپنے پیرو مرشد کے نام قرآن خانی کیا کلمہ شریف پڑھا دروش شریف پڑھا ذکر خیر کیا لنگر تقسیم کیا اور آج یہ حسین رات کی حسین محفل سجایا ہے آؤ حدیث کہ جب کسی مرنے والے جانے والے کے نام ان کے چاہنے والے ذکر خیر کر کے صدقہ کیا کرتے ہیں یسالِ سواب کیا کرتے ہیں نیاز کا احتمام کیا کرتے ہیں جانے والوں کے نام کچھ کیا کرتے ہیں تو حدیثِ مصطفیٰ میں آتا ہے کہ حضرتِ جبریلِ امین نوری تشت لے کے اترتے ہیں اور ہمارے آپ کے سب کے ذکرِ خیر کو اپنے نوری تشت میں بھرتے رہتے ہیں اور جب ذکرِ خیر کرنا یسالِ سواب کرنا نظر و نیاز کرنا بند ہو جاتا ہے تو حضرتِ جبریلِ امین اپنے فرشتوں کے ہمراہ صاحبِ نظر و نیاز اور صاحبِ مزار اور صاحبِ ارس کے بارگان ان کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے گہری قبر میں لیٹنے والے دھام نگر کے چاہنے والوں نے تیرے نام یہ سوغاتِ محبت بھی جائے اسے قبول کر لو جب آپ کی محبتوں کی سوغات کو حضرتِ جبریل کے ذریعہ بند شریف کی دھردی پر رضوان الحدہ کی تربت میں پیش کیا جائے گا تو قبر میں لیٹنے والا کتنا خوش ہوگا کتنا مصرور ہوگا کتنا خوش ہوگا جتنے خوشی اسے دنیا اور دنیا کی دعمتوں سے نہیں ملی ہوئی کتنے خوشی اسے محسوس ہوتی ہے بازابتہ حدیث پاک کا فرمان ہوتا ہے زندہ آدمی کا تحفہ مردہ آدمیوں کے لیے زندہ لوگوں کا تحفہ مردہ لوگوں کے لیے مرے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں مقرد کرنا ہوتا ہے دعائیں مقرد کرنا ہوتا ہے اور سنو حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ تم جو دعائیں کرتے ہو تمہارے دعائوں کے بدلے حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان اللہ لیدخلو علیہ اہل القبور بے دعائے اہل العرض امثال الجبال زمین والوں کی دعائیں سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کی قبروں میں پہاڑوں کے مثل عجر و ثبابتہ فرماتا ہے داخل فرماتا ہے پہاڑوں کے مانے میں ایک پہاڑ نہیں دو پہاڑ نہیں کئی پہاڑوں کے مانے آؤ ان کی کیا عظمت ہے اور ان کی کیا شان ہے میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ حدیثِ ربی رسول کے باستے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر عظمت و شان سننے سے پہلے ایک بات اپنے قلب و جگر میں سمونے کی کوشش کرو کہ یہ وہ ذات ہے جن کی عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک نبی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر آلِ نبی کے ساتھ ساتھ جب تک آلِ نبی پر تم درود نہیں بیجوگے تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی ہا نا درودِ ابراہیمی پرتے ہونا اللہ امہ صلی اللہ سیدنا محمد والا آلِ محمد یہ آلِ محمد کون ہے یہ آلِ محمد رضوان الحدایی تو ہیں یہ آلِ محمد کون ہے فیضان الحدایی تو ہیں دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں پتھان بھی ہیں مغل بھی ہیں شیخ بھی ہیں انساری بھی ہیں ہر برادری کے لوگ ہیں مگر نماز میں کسی کا نام لیا گیا نام لیا گیا تو کس کا نام لیا گیا آلِ نبی کا نام لیا گیا آلِ نبی کا نام لیا گیا پتا چلا معلوم یہ ہوا کہ ان کی تعظیم ان کی تعظیم نماز میں محمد ہے اور ان کی تعظیم کے بغیر نماز میں محمد ہے اٹھاؤ تفسیر کبھی جلد نمبر چودہ پارا نمبر ستائیس صفحہ نمبر ایک ستائیس تفسیر کبھی آیتِ کریمہ ہے قُلْ لَا أَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا لَمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اس آیت کے تحت صاحبِ کشاف نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے تفسیرِ کشاف ایک حدیث نقل فرمائی ہے حدیث توجہ سے سنیا گا فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ عَلَى حُبَّ عَلِ مُحَمَّد مَاتَ شَهِدَا غلام رسول بھائی جو عالِ نبی کی محبت میں مرے گا وہ ایسی و ایسی موت نہیں مرے گا بلکہ مرے گا شہیدی موت مرے گا مَاتَ شَهِدَا وہ شہیدی موت مرے گا جو عالِ نبی کی محبت میں مرے گا جو عالِ نبی کی محبت میں مرے گا سے جائے گا ممکور ہو کر دنیا سے جائے گا بخشا بخشا ہوا دنیا سے جائے گا علا سنو سنو ممات علا حب آل محمد جو آل نبی کی محبت میں مرے گا بش رہو ملک الموت بل جنہ سمہ منکر ونکی ری 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 روح قبض کرنے کے وقت میں ملک الموت فرشتے جب تک جنت کی بشارت نہ دیں گے تب تک اس کی روح قبض نہیں کریں گے اور جب مر کر کے قبر میں پہنچے گا تو قبر میں جو سوال آتے نکیرین کے لیے منکر نکیر آئیں گے تو منکر نکیر بھی جنت کی بشارت دے کر کے جائیں گے ممات علا حب آل محمد جو آل نبی کی محبت میں مرے گا اسے ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیں گے اور قبر میں منکر نکیر بھی جنت کی بشارت دیں گے علا سنو ممات علا حب آل محمد جذف کو علا جنہ کما تذفل عروسو علا بیت زوجہا سنو جو آل نبی کی محبت میں مرے گا وہ جنت کی طرف اس طرح سجا کر دولہ بنا کر لے جایا جائے گا جس طرح نئی نبی علی دولہن کو سجا کر شوہر کے روم میں پھیجا جائے جائے گا اس طرح آل نبی کی محبت میں مرنے والے کو دولہ بنا کر کے جنت میں سجا کر کے لے جائے جائے گا علا سنو ممات علا حب آل محمد جو آل نبی کی محبت میں مرے گا فتح لہو فی قبر ہی بابان علی جنت جب وہ قبر میں کرچے گا تو قبر میں جنت کی طرف دو کھڑکیاں اس کی قبر میں کھل دی جائیں گے اسی جنت کی کھڑکی کے راستے سے جنت کی نعمتیں جنت کی بہاریں جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ رہی ہوں گی آل نبی کی محبت میں مرنے والے کی قبر میں دو کھڑکیاں جنت کی طرف پھولیں گی علا سنو ممات علا حب آل محمد جو آل نبی کی محبت میں مرے گا خدا کی قسم جعل اللہ قبرہ مزار ملائک اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارتگاہ بنا دے گا یہی خوش قبری کیا کم ہے جب کم قبر میں جاؤ گے چاہے تمہاری قبر پر تمہارے گھر والے لائے پاتھیا پر نہیں مگر مولا تبارک و تعالی ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آل نبی کی محبت میں مرنے والے کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت کا بنائے گا رحمت کے فرشتے صبح و شام اس کے قبر کا چکر لگاتے رہیں گے اس کے قبر پر حاضری دیتے رہیں گے اور سب سے بڑا انعام کیا ہے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ مم ماتا علی حب آل محمد جو آل نبی کی محبت میں مرے گا ماتا علی السنتِ بلجماعہ وہ مرے گا تو اہل سنت بلجماعہ کے مذہب اور مسلک کے اوپر اس کی موت آئے گی وہ یا آل نبی کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگی اس کا خاتمہ ایمان کی اوپر ہوگا انشاءاللہ وہ مذہب آل سنت بلجماعہ کے اوپر مرے گا مگر ابھی ابھی آپ نے ایک جملہ علیہ صحیح سے سنا کہ کیچل اچھالنے والوں نے وہ دائیں بائیں کو نہیں دیکھتا ہے وہ فیضان الحدہ کو نہیں دیکھتا ہے وہ رزوان الحدہ کو نہیں دیکھتا ہے وہ حبیب ملت کو نہیں دیکھتا ہے کیچل اچھالنے والے کا کام ہے کیچل اچھالنے مگر میں کہوں گا کہ سمل جاؤ سمل جاؤ اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا جو آلِ نبی کے بغض میں مرے گا جو آلِ نبی کی عدعوت میں مرے گا جو آلِ نبی کے کینہ میں مرے گا حدیث پاک کا ارشاد ہے جا یوم القیامت مکتوباً بین عائنے آئسم من رحمت اللہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کیا آئسم من رحمت اللہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے زندگی ہو چکا ہے جو آلِ نبی کے بغضوں کینہ میں مرے گا اس کی عدعوت میں مرے گا وہ حالتِ ایمان پہ نہیں مرے گا بلکہ کافر بن کر کے اس کے رخصتی دنیا سے ہوگی وہ کافر بن کر کے دنیا سے جائے گا تیسرا جملہ ہے حدیث کا سن لو ممہ تعالی بغضِ آلِ محمد جو آلِ نبی کے بغضوں کینہ میں مرے گا لم یشننا رائعِ حتل جن وہ جنت کی خسبو تک نہ پاسکے گا خسبو تک نہ پاسکے گا حدیثِ پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کی خسبو ایک مل نہیں دو مل نہیں پانچ مل نہیں بلکہ پانچ سو برس کی مسافت کی دوری سے پانچ سو برس راہ کی دوری سے جنت کی خسبو محسوس ہو رہی ہو رہی ہے ہے نا اور جو آلِ نبی کے بغضوں کینہ میں مرے گا لم یشننا رائعِ حتل جننا وہ جنت کی خسبو تک نہ پاسکے گا کیا مطلب وہ پانچ سو برس سے زیادہ کی مسافت پر جنت سے وہ دور رہے گا جنت کی خسبو پانچ سکے گا آپ بڑے خوش نصیب ہو بڑے خوش نصیب ہو عمل کی اساس اور بساس ہمارے آپ کے اندر نہیں ہے مگر ہاں ایک نسبت کا احترام ہے ایک نسبت کی عظمت ہے مولا تبارک بطالہ اگر اسی نسبت کی لائج رکھ لے تو ہماری مغفرت کے لئے کافی ہے حضرت جنہ دے بغدادی کو سنا ہوگا سنا ہے نا جنہ دے بغدادی کا نام ہے یہ سرکار غوث فاق کے پیروں کے سلسلے میں آتے ہیں ان کا نام آتا ہے پیروں کے سلسلے میں آباجدات کے سلسلے میں شیوخ کے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے جنہ دے بغدادی کسی زمانے میں یہ خلیفہ بغداد کے نامی گرامی پہلوان تھے بہت بڑے پہلوان تھے بادشاہ وقت کا اتنا بڑا پہلوان جنہ دے جس کی پہلوانی پر بادشاہ کو بھی بڑا دانس تھا ایک دن بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے جنہ دی پہلوان کو کشتی لڑ کر کے جو پچھاڑ دے گا جو ہرا دے گا اسے مہمانگا انعام بادشاہ کی طرف سے دیا جائے گا بادشاہ کا اعلان بادشاہ کا درباری پہلوان جنہ دی بغدادی تنومند شہتمند تمانا چلے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے مستخاتی آ رہا ہے کسی نے حمد اور جسارت نہیں کیا بادشاہ کے اعلان کا جواب دینے کے لیے جنہ دی بغدادی سے کشتی لڑنے کے لیے مگر ہاں ایک دبلہ پتلا نحیف ناتبان لاغر کنزور ایک سید صاحب بی بی سے مشورہ کیا بی بی سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بادشاہ کے اعلان پر لبک کہتا ہوا جنہ دی بغدادی سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جانا بولو بولو تم کیا کہتی ہو تمہارا کیا مشورہ ہے بی بی نے کہا تمہارا دماغ صحیح تو ہے تم دبلے پتلے کنزور آدمی جنہ دی بغدادی کے ایک انگلی کی تاب نہیں لاسکتے اس کی ایک انگلی کی طاقت کے مقابلے میں تم نہیں کھڑے ہو سکتے اور تم جنہ دی بغدادی سے کشتی لڑو گے کہا ہاں ارے سنگی بیم اگر جیت گیا تو مالا مال ہو جاؤں گا مالا مال ہو جاؤں گا بادشاہ کہا ہے نا موہ مانگا انعام دوں گا اور اگر میں ہار گیا تو میرا جاتا کیا ہے میرا بگڑتا کیا ہے میں تو ایسے ہی دبلہ پتلہ کمزور آدمی ہوں میرا کیا بگڑ جائے کہا ٹھیک ہے جب تیری مرضی یہی ہے تو جا وہ بادشاہ کی دربار میں آتا ہے کہتا ہے میں آپ کے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہر 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 کہا اچھا خیریت تو ہے کہاں بلکل کہاں ہوش حواظ ٹھیک ہے کہاں مکمل ٹھیک ہے کہاں میرے بہت سارے پہلوان ہیں تم کسی پہلوان سے کشتی لڑ لو مگر جنید کا نام تم لیتے ہو تو مجھے شرم آتی کہا نہیں نہیں میں آپ کے جنید اسے کشتی لڑوں گا کہا ٹھیک ہے کہاں میرے دبلے پتلے جسم کو مت دیکھئے میرا جوہر آخاڑے کے میدان میں نظر آئے گا اچھی بات ہے بادشاہ نے ایکسپٹ کر لیا قبول کر لیا اعلان ہو گیا فلاں دن تاریخ میں فلاں میدان میں فلاں آدمی سے جنید پہلوان کی کشتی ہوگی سارے تماشائی لوگ تماشا کرنے کے لیے میدان میں اکٹھا ہو گئے اسی دن تاریخ میں بادشاہ بھی بنف سے نفیس خود آتا ہے میدان میں درباری حضرات سب آتے ہیں میدان میں جنید مزد ہاتھی کی طرح اکڑتے ہوئے جب اکھانے کے میدان میں آتا ہے خدا کی قسم ادھر وہ دبلہ پتلا کنزور وہ بھی آگے بڑھتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کشتی کی لڑائی کی شروعات ہوتی پیسے جنید بغدادی آگے ہاتھ بڑھاتا ہے یہ بھی آگے ہاتھ بڑھاتا ہے سر سر سے ملتا ہے اچھکے سے کان میں کہہ دیتے ہیں جنید میں کمزور دبلہ فاقہ کش سید ہوں میری لاج رکھ لینا میں غریب سید ہوں میری لاج رکھنا اتنا کہنا تھا روایت میں آتا ہے کہ جنید کے ہاتھ کونکھ ہیلے پڑ گئے جرفت ہیلی پڑ گئی اور اپنے آپ جنید زمین کے اوپر گر گئے اور اپنے سینے کے اوپر سید صاحب کو بیٹھا لیا سید صاحب کو بیٹھا لیا ہر طرف سے تالیوں کی شور بلند ہوتی ہے مگر بادشاہ کہتا ہے نہیں نہیں میں مانوں گا نہیں میرے جنید کو دھوکہ ہو گیا دھوکہ ہو گیا پھر سے پشتی ہو گیا دوبارہ پھر پشتی ہوئی ہاتھ سے ہاتھ ملا سر سے سر ملا پھر کان میں سید صاحب نے کہا دیا جنید میری لاج رکھ لینا پھر وہی ہوا جنید دھیلے پڑ گئے اور خود کو زمین پر گرہ لیا اور اپنے سینے کے اوپر سید صاحب کو بیٹھا لیا بادشاہ نے مہمانگا انعام دیا اتنا انعام دیا کہ اس کے فاقہ کشی کی نوبت دور ہو گئی فاقہ کشی اور محتاجی ختم ہو گئی جنید بغدادی کے دوستوں نے پوچھا ارے جنید آج تمہیں کیا ہو کیا تمہیں دعاو پیج یاد نہیں رہا کشی کے فن سے تم واقع نہیں رہے جنید بغدادی جواب دیتے ہیں سب یاد تھا مجھے مگر میرے دوستوں میں شمر نہیں تھا میں یزید نہیں تھا میں ابن سعید نہیں تھا کہ میں سید کے سینے کے اوپر سوار ہو جاتا بلکہ میں سید کے خاندان کا وفادار تھا میں سید کے خاندان کا غلام تھا اس لیے میں خود گر گیا اپنے سینے پر سید کو سوار کر لیا میں ہار گیا سید کو جتا دیا اور یہ بتا دیا کہ میں سید کے خاندان کا وفادار ہوں اس کے خاندان کا میں غددار نہیں ہوں کشتی ختم ہو گئی سید ساہزیز جیت گئے مالا مال ہو گئے رات کو سوئے نصیبہ جاگا قسمت جاگ اٹھی تقدیر سمر گئی دربار محمدی لگا ہوا ہے لاکھوں کی بھیڑ اور مجمع ہے آقا جوانم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارے سب آگئے میرا جنید نہیں آیا میرا جنید کہاں ہے اتنا کہنا تھا حضرت جنید دھوڑتے گرتے پڑتے سرکار کے قدموں میں جا کر کے سرکار کے طلبے کو بوسا دیا ارشاد پرمایا سرکار نے کہ جنید تُو نے میرے آل کی عزت بچائی ہے تُو نے آلِ نبی کی عزت رکھی ہے مولا تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری لاج رکھے گا تیری عزت کو بلند کرے گا جا آج سے میں تجھے آج سے میں تجھے سرخیلِ اولیاء بناتا ہوں سردارِ اولیاء بروح اور اس کا سردار بناتا ہوں اسی لئے کہا جاتا ہے نا اسی لئے کہا جاتا ہے کیا کہ جنید تائفہِ اولیاء کے سرخیل ہیں سردار ہیں گروحِ اولیاء کے سردار سیدت تائفہ جن کا لقب ہے کیا اس لئے کہ یہ لقب مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملاقبا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملاقبا ہے میرے کہنے کا عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ آلِ نبی کی عزت کرو گے ان کا اکرام کرو گے بغضو کینا کو دل میں جگہ نہ دو گے تو خدا کی قسم یہاں بھی باعزت رہو گے قبر میں بھی باعزت رہو گے حشر میں بھی باعزت رہو گے میں چاہتا ہوں اپنی جگہ پر ہمارے بہاری بھائی اللہمہ حضرت غلام رسول بلیابی مدد ذلہ النورانی کو اپنی جگہ دے دوں اب وہ مائک کے اوپر آپ کے بحبوب نقیب آ رہے ہیں وہ اپنے پروگرام کا اللہ